دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم اتیاز کے ایک ایسے پنے کو ٹٹولنے والے ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخر کار چمار جاتی کے جو گوروس والی اتیاز ہے آخر کیسے کر کے انہیں او بی سی سے الگ کیا گیا یعنی کہ انہیں بڑی جاتیوں سے الگ کر کے ایک الگی سمو بنا دیا گیا دوستوں بات ہے دچھڑی ایسیا کی جو ایک دلیت سمو دائے اس مہادیب میں رہا کرتے تھے دچھڑی ایسیا کی ایک مہادیب میں اس جاتی کے لوگ پورے بھارتی مہادیب میں پائے جاتے تھے مکھے روح سے بھارت کے اتری راجیوں تتہا پاکستان اور نیپال آدھی دیسوں میں نیواز کرتے تھے چمار سمودائے کو آدھنک بھارت کی ساکراتمہ کاریوہی پرڑالی کے تل انسوچی جاتی یعنی کہ یہ سی ورگ میں رکھا گیا ہے چمار انیک اوبجاتیوں کے سمو چمار سب سے پرتیت ہیں یا کیول چرم یعنی کہ چمڑے سے سمدھی بیوسائے کرتے ہیں پرنطو اس کے بیپرید سمودائے کی ان کی اوبجاتیاں کریسی کا کارے بھی کرتی ہیں چمار کی ایک بڑی جاتی جسے جلہا چمار کہتے ہیں انہیں افسد کے روپ میں ایسا لگتا ہے اگر کوئی انہیں چمار نام سے پکار دے تو انہیں بہت ہی برا لگتا ہے لیکن دوستوں جو انسوچی جاتی میں جلہا چمار یا چمار جاتی رہتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ چمڑے سے سمدھی کارے کرنے سے بہتر ہے کہ ہم کپڑے کی بنائے کریں اور وہ اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیتے ہیں کپڑے کی بنائے کر کے کہ جو چمار چپل یا چمڑے کے جوتے سیتے ہیں ان سے کہیں بہتر ہیں دوستوں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ چمار سبد کو ایک اپ سبد کے روپ میں پریوک کیا جاتا ہے یعنی کہ گالی کے روپ میں حتی سے بھارت کے سروچ نیالے دوارہ جاتیوات گالی اور اپمان جانک سبد کے روپ میں ورڈت کیا گیا ہے اس سمودائے کے ساتھ ہونے والے دورچاروں کو روپنے کے لیے کانون دوارہ انہیں کئی بھی سے صدیقار دیے گئے ہیں جیسے انسوچی جاتی اور انسوچی جن جاتی پہتی اچار نیوارڑ ادنیم نائنٹی ہٹی نائن دوستوں آپ کے لیے ہم بتا دیں چمار جاتی کے لوگوں کو پہچاننا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اگل بگل کے چھتروں میں یا اپنے اگل بگل کے مارکیٹ میں دیکھ سکتے ہیں جو بھی موچی ہوتی ہیں ادھیک یعنی کہ نبی پرسنٹ وہ چمار یعنی کہ ہرجن جاتی سے ہی ہوتے ہیں یعنی کہ جیتنے لوگ بھی جوتہ سلائی کا کارے کرتے ہیں انہیں چمار کٹیگری میں یعنی کہ ایسی کٹیگری میں رکھا گیا جسے دلیت کہا جاتا ہے دلیت جاتی کا یہ کیساس ہوں جو چمڑے کا بیوسائی کرتا ہے یعنی کہ بیعپار کرتا ہے اسے ہی چمار کھا جاتا ہے ان کے کارے کیادار پہی نے ہی وڑیت کیا گیا تھا دنیا بات دوستوں